چھے ججز کے خط کا معاملہ اور آج تیسری بڑی اہم سماعت تھی اب بہت ہے کہ چھے رکھوں ججز پر مشتمل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے اور آج کی سماعت میں وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی آج کا ملہ جو ہے وہ جسٹس اتر ملہ نے یونکلی اور جس طرح جسٹس اتر ملہ نے تاریخی دھرائی کی ہے قاضی سال کو اور رہتی قصر میں وہ جسٹس کو حصول علی شاہ نے بھی پوری کی اسلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس این این نیوز نازے کام چھے ججز کے خط کا معاملہ اور آج تیسری بڑی اہم سماعت تھی تیسری سماعت تھی اور آپ کو پتہ کہ چھے رکھنی ججز پر مشتمل بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے اور آج کی سماعت جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی آج کا ملہ جسٹس اتر ملہ نے لوٹ لیا اور جس طرح جسٹس اتر ملہ نے تاریخی دھلائی کی ہے قاضی صاحب کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور رہتی قصر جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے بھی پوری کی ہے نازے کام ہمیشہ کی طرح جیسے میں نے پچھلے بھی لوگ میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہر سماعت کے اوپر قاضی صاحب ایکسپوز ہوتے ہیں قاضی صاحب کھل کر کے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں اور آج کی سماعت میں بالکل ایسے ہی تھا آج کس طرح جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس اتر ملہ نے بانسر مارے یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں نازے کام جب سماعت کا آغاز ہوا تو لاست سماعت کے اوپر جسٹس اتر ملہ نے اضافی نوٹ لکھا تھا جس کو اٹارنی جنرل کو جب پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اٹارنی جنرل کو کیونکہ انہوں نے وہ اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اٹارنی جنرل کو اس کے اوپر پڑھتے ہوئے کچھ مشکل پیش آ رہی تھی تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ خود ہی میں پڑھ دیتا ہوں تو جسٹس کادی فائد ایسا نے جسٹس اتر ملہ نے کہا کہ یہ الجن میں خود دور کر دیتا ہوں تو اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ میں سنگین حکومتی مداخلت پر وفاقی حکومت کو جواب دینا ہے جیسا کہ تمام ہائی کورٹوں کے جواب میں بھی اجاغر کیا گیا ہے عدلیہ کے ازادی پر ان کے سنگین جملوں کو ہلکا نہیں لیا جا سکتا خفیہ داروں کو کنٹرول کرنے والی وفاقی حکومت ان واقعات پر اپنی پوزیشن واضح کرے ان واقعات پر کاروائی حتمی طور پر وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے ہائی کورٹوں نے واضح کر دیا ہے کہ ایسے واقعات اب بھی جاری ہیں تو اس سے جسس عیسیٰ نازے کام اس کے اوپر جا حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے ہی آپ کو پتا ہے کہ جواب مانگا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے لکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ محض تجاویز جسس قادی فائد عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر کہا کہ حکم نامے میں ایجنسیوں سے پہلے ہی جواب مانگ لیا ہے تو جسس اتر مللہ نے کہا کہ وہ محض تجاویز پر جواب مانگا ہے نازے کام جسس اتر مللہ کے حوالے سے میں آپ کو یاد کرواتا چلو کہ جسس اتر مللہ جب لاس سمات ہوئی تھی دوسری سمات تو اس کے بعد جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر اور تگڑے جج کے سامنے گھر میں جا کر کے ملاقات بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس معاملے کو ہم نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے اور جلد پہنچانا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ آج جسس اتر مللہ نے اس کے بعد آج کی سمات میں جو ہے وہ چیزیں دکھائی بھی نازے کام جسس قادی فادیسہ صاحب کی ذرا منطق آپ چیک کریں آج انہوں نے ریمارکس دیئے کہ جب یہ مداخلت کے اوپر گفتگو چل رہی تھی تو قادی صاحب کہتے ہیں کہ قتل کے خلاف فیصل دینے سے قتل بند ہو گئے ہیں ایسے واقعات معاشروں میں ہوتے رہتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایجنسیوں کی عدالتی معاملات میں مداخلت کے آج کو نوٹس میں انہوں نے یہ ریمارکس دیا آپ انہوں نے نازہ کریں ان کا لیول چیک کریں قاضی صاحب کا کہ ایک جگہ پہ مداخلت ہوئی ہے گھروں میں کیمرے لگے ہیں اور ننگی ویڈیوز بنی ہیں اور قادی فادیسہ صاحب کس طرح اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں وہ جو مداخلت ہوئی ہے بجائے اس کے کہ اس کو پر ایکشن لیں اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کے بعد نازے کام جسٹس اتر منیلہ نے پھر مقالمہ ہوا اور اس مقالمے میں پھر وہ جو میں نے بات کی کہ انہوں نے بانسر مانے جسٹس اتر منیلہ نے کہا کہ ان کا بھی یہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں ان کے ساتھ ان کا یہ مقالمہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ صدر صاحب ہم نے چھتر سال جھوٹ بولا ہے ہم نے سچ کو چھپایا ہے ہماری کریڈبلیٹی متاثر ہو رہی ہے مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ جسٹس قادی فادی صاحب نے کہا کہ مجھے مداخلت کرنا پڑے گی آپ کیس کو آگے بڑھائیں قادی صاحب فوراں بولے جب بات ان کی طرف آتی تھی یا حق سچ کی طرف بات آتی تھی تو انہوں نے مداخلت کر دی اور جسٹس اتر منیلہ نے کہا کہ سچ سے خوف زدہ نہ ہوں جسٹس اتر منیلہ نے پھر اوپر سبانسر مارا جب قادی صاحب نے بات کو ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی کہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں لگتا ہے مجھے مداخلت کرنا پڑے گی جب انہوں نے کہا کہ جناب سچ بولنے سے ہم خوف زدہ ہیں تو جسٹس اتر منیلہ نے پھر کہا کہ سچ سے خوف زدہ نہ ہوں اس کے بعد ناظرین کام قادی صاحب کو آپ کو پتا ہے کہ معاملہ مداخلت کا ہے معاملہ چھ ججز کے خط کا ہے اور سوشل میڈیا کو گھسیت لیا قادی صاحب آپ کو پتا ہے کہ نے وہاں پہ کہا انہوں نے کہا یہ لائف سماعت ہے یہ کام خراب کر دیتی ہے اب لائف سماعت بند کریں تو قادی صاحب کہتے ہیں کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر قبضہ کیا اس لیے براہراست سماعت کی جاتی ہے اب یہ پتا نہیں ان کو کیا معاملہ تھا اس کے بعد ناظرین کام احسن بھون نے کہا کہ ججز کے پاتھ توہینے عدالت سمیت دیگر آپشنز موجود ہیں کاروئی کر سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جسٹس قادی فادی صاحب نے بھی یہ معاملہ اٹھایا تھا تو جسٹس اتر منیلا نے بڑے اچھے ریمارکس دی اور انہوں نے کہا آپ سمجھتے ہیں جو کام سپریم کورٹ نہیں کر سکتی وہ ڈسٹرک جج کریں گے کیسا بانسر مارا ہے احسن بھون کے سوال کے اوپر اور یہ قادی صاحب بھی سن رہے تھے کہ ایک معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی کہ قادی صاحب بھاگ رہے ہیں اور آپ توقع کر رہے ہیں کہ جو ڈسٹرک کورٹ کے ججز ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتے تو کام کرتے اس کے بعد نازر کام جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دی انہوں نے کہا کہ جو کمپرومائز ججز ہیں ان کو ایک منٹ میں سسٹم سے باہر نکال دینا چاہیے تو آپ اندازہ لگائیں آپ کمپرومائز ججز اندر کون بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر یہ بات آتی ہے تو لوگ تنقید کر رہے تھے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ پھر قادی فائدی صاحب تک بھی بات جاتی ہے جسٹس جمال بندو خیل نے نازر کام اہم انکشافات بھی کیے اس سماعت کے اندر انہوں نے کہا کہ ہم چھ ججز کو بھی ضرور اپروچ کیا گیا ان میں سے کوئی انکار نہیں کر سکے گا ان پر پریشر نہیں ڈالا گیا مجھ پر بھی بہت کوشش کی گئی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا آپ اندازہ لگائیں کہ جسٹس جمال بندو خیل انکشاف کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر بھی پریشر آئے لیکن ہم نے برداشت نہیں ہم نے جو ہے اس پریشر کو برداشت کیا ہم نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا تو قادی صاحب کہتے ہیں جی میرے دور میں کچھ نہیں ہوا میرے سامنے کچھ نہیں ہوا تو ججز ہو جہاں وہ چیخ چیخ کر جہاں وہ بتا رہے ہیں اس کے بعد ناظرین کا چیف جسٹس اور جسٹس ستر مللہ کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ خیال ہوتا رہا جسٹس انہوں نے کہا کہ یہاں جو ازاد جج آ جاتا ہے جسٹس اتر مللہ نے کہا یہاں جو ازاد جج آ جاتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے تو چیف جسٹس انہوں نے یعنی کہ جسٹس اتر مللہ نے یہ مقالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس سے کہا انہوں نے کہا یہاں جو ازاد جج آ جاتا ہے اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے یعنی کہ آج ان چھے ججز کے ساتھ یا باقی جن لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد نازے کام جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ مارکٹ میں ایسی کوئی گولی تو نہیں ملتی جس سے مضبوط جج بنایا جا سکیں سسٹم بنانا ہوگا کمپرومائز ججز کو ایک منٹ میں سسٹم سے باہر نکال دینا ہوگا اگر کوئی جج کھڑا ہو تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے یعنی کہ جو قادی صاحب بھاگ رہے ہیں کہ جناب ان کو کاروائی کرنی چاہیے تھی یہ اور وہ تو اس کے اوپر ایک پورا سسٹم ہونا چاہیے یعنی کہ اس طرح کی نوبت ہی پیش نہ آئے اس کے بعد نازے کام جسس اترمین اللہ اور جسس جمال مندو خیل کے درمیان بھی دلچسپ مقالمہ ہوا یہ ذرا سننے والا ہے کیونکہ جسس جمال مندو خیل نے ایک بانسر مارنے کی کوشش کی ایک جماعت کو ٹارگٹ کر کے تو جسس اترمین اللہ نے بڑا زبردست جواب دی انہوں نے کہا جسس جمال مندو خیل نے کہا سچ تو یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے کہ جنسیز ہمارے لئے کام کریں تو جسس اترمین اللہ نے کہا کہ مای لارڈ نے درست کہا کہ دوہزار اٹھارہ میں ایک سیاسی جماعت بینیفیشری تھی تو آج کوئی اور ہے یہ حقیقت ہے مای لارڈ نے بھی یہ درست کہا کہ سیاسی جماعتوں کے اس معاملے میں کردار ادا کرنا چاہیے لیکن ہم آئین کے تحفظ کا ہم نے حلف اٹھایا یہ ہم نے یقینی بنانا ہے اس کے بعد نازے کام یہ قاضی صاحب ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے سوشل میڈیا کو بیچ میں لے کر آتے رہے چیزیں اس طرح کرتے رہے اور اس کے بعد اب قاضی فائدیسہ صاحب نے جب یہ چیزیں چلتی رہی جب جسٹس اترمین اللہ صاحب بولتے رہے جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب نے بلکہ آج ایک اور بات کی اور وہ میں کہتا ہوں کہ اس سال کا سب سے بڑا مزاق ہے دوہزار چوبیس کا وہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائدیسہ صاحب کہتے ہیں کہ ججز کو کم بولنا چاہیے زیادہ سننا چاہیے تو قاضی فائدیسہ صاحب کی اب جتنی بھی لائیو سماتے پڑی ہیں ریکارڈ کا حصہ اب جا کر دیکھیں کہ کون زیادہ بول رہا ہے کون کم بول رہا ہے کون زیادہ سن رہا ہے اس کے بعد ناظرین کام آج جو سمات ہے اس کو غیر مہینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے اب یہ جو سمات ہے اب دیکھیں پھر کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچے اب سمات مزید آگے چلے گی اور وہ بینچ کے دستیاب ہونے کے اوپر یعنی کہ اگر فری ہوگا بینچ ٹائم ملے گا ان چھائے ججز کو باقی کیسز سے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سمات اگلی سمات جو ہے وہ جاری رہے گی تو یہ ناظرین کام میرا خیال ہے کافی حد تک جیسے اس عطر من اللہ نے جو ہے وہ آئینہ دکھانے میں کامیاب رہے ہیں کافی حد تک انہوں نے چیزیں کلیر کی ہیں کہ جو اعتراضات اٹھائے جا رہے تھے ان ججز کے اوپر کے جناب وہ یہ معاملہ انہوں نے خود کیو ٹیک اپ نہیں کیا تو اس کے اوپر آج میرے ہند کافی کلیرٹی ہوئی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا فیڈباک ضرور دیجے گا پاکستان زندہ بات